محبتِ اہلی محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کی شرطیں ہیں یہ میرا جرم ہے کہ میں فضائل بتاتا ہوں ساتھ شرطیں بھی بتاتا ہوں اور میرے خلاف پرابگنڈا ہے کہ یہ تو منکرِ محبتِ اہلِ بیت ہے کیوں میں جب شرطیں بتاتا ہوں تو کالوں کا کاروبار نہیں چلتا چونکہ شرائط کے مطابق ان کی محبت وہ ثابتِ ہوتی ہے جو جنہم والوں کی ہے میں کہہ رہا ہوں آر پاکستان سنی کانفرنس کا بچے بچے کو پیغام ہے ہر جگہ محبتِ اہلِ بیت بیان کرو فضائل بیان کرو مگر فضائل کے ساتھ محبتِ اہلِ بیت کی شرطیں بھی بیان کرو اب دیکھو تو سئی کبھی ایسا ہوا کہ نماز کی فضیلتیں تو بیان کی جائیں لیکن شرطیں نہ بیان کی جائیں اور اگر ہی فرض کرو روزانہ نماز کی فضیلت نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو کوئی کہہ کیسے پڑھنی یہ شرائط کیا ہیں کہہ یہ چھوڑو بس نماز پڑھو مطلب کیا ہے ڈنگی ہو پھر بھی پڑھو موں کی بلے کے مخالف ہو پھر بھی پڑھو بے وضو ہو پھر بھی پڑھو تو مطلقاً فضائل نماز کے بیان کر کے شرطوں سے پشت پھیر کے یہ نماز کی محبت نہیں نماز کی دشمنی ہے میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں محبت اعلیٰ بید فرائز کا فریضہ ہے بہت بڑا فرض ہے لیکن اس کی شرطیں ہیں خدا آرہ شرطیں یاد کرو شرطیں یاد کرو یہ فرض ادا کرو یہ فرض نبھاؤ لیکن اس شرطوں کے بغیر کرو گے تو قبول نہیں ہے ہو سکتا ہے وزریعہ جہنم کا بن جائے تو کتنا نقصان ہوگا میں ہوں اصل محبت اعلیٰ بید محبت اعلیٰ بید رضی اللہ تعالیٰ نم کا اس واسطے کہ ساری زندگی شرطوں کے خلاف کرتے رہے عشر میں صفر نتیجہ ہوا یا جہنم ملی تو کتنا نقصان ہوگا شرطیں کیا ہیں شرطیں یہ ہیں آج صرف تین بیان کرتا ہوں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کوئی ان شرطوں کا انکار کرے میں جواب دے ہوں محبت اعلیٰ بیت ہو یا محبت اعلیٰ صحابہ صرف ایک طرف کی بات نہیں محبت جو قیامت کے دن نجات دے گی ان ہستیوں کی اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان وجوہ سے ہو جو رب نے شانے ان ذاتوں کو عطا فرمائی ہیں جن کا شریعت میں ثبوت ہے جو شریعت کی حکم کے مطابق ہیں جس سے جس محبت سے کفر نہیں ہوتا مقام نبوت پر حملہ نہیں ہوتا مقام علوہیت پر حملہ نہیں ہوتا یعنی شریعت محبت پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محبت شریعت کے مطابق ہو اب صرف محبت جہنم لے جائے تو کتنا نقصان ہے شریعت کے مطابق یہ پہلی شرط ہے دوسری ان سب کے ساتھ محبت ان کی وجہ سے نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہو سرکار کی وساطت سے ہو سرکار کی وجہ سے ہو اگر یہ چھوڑ کے کوئی محبت کرتا ہے تو باغی ہے شریعت کا پھر شرط پوری نہیں کچھ لوگوں کے اس باریکی کی سمجھ نہیں آتی موجدہ صاحب نے کمال لکھا فرماتے ہیں اگر ان کاروں نے اہلِ بیعتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کیا ہوتا تو پھر کچھ گالیاں روزانہ بوجال کو بھی دے دیتے ہیں مان لیا ان کا غلط نظریہ کہ یہ جی ہم اہلِ بیعت کی دشمنوں کو گالیاں دیتے ہیں جبکہ وہی تو محبے اہلِ بیعتیں جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں اگر خدا نخاشتہ بطور فرض مان لیا جائے تو پھر جن کے صدقے اہلِ بیعت کی محبت ہے اس ذات کے دشمنوں کو تو زیادہ دنی جائیے ان کاروں میں سے کبھی کو ابو جال کو بکتا دیکھا گیا کبھی ابو لاب کو بکتے ہوئے پکڑے گئے یہ جب بھی بھونکیں صدقے کو عمر کو بھونکیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صدقے آل سے پیار ہوتا تو پہلے سرکار کے دشمنوں کے لئے کچھ کرتے اپنی غلط سوچ کے مطابق جو انہوں نے الزام لگایا ہوا سیابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجدد صاحب کہتے ہیں کبھی بھی ان کی محفلوں میں ان کے مجلسوں میں تو برہ ان پر تو نہیں کیا جاتا ان کے جو سکے بھائی بنے ہوئے ہیں اور دیکھو دروگ اور حافظہ نے آج چار صدیاں بعد بھی انہوں نے اپنی غلطی سہی نہیں کی مجدد صاحب نے جو نشانی بتائی تھی آج بھی وہی ہے کیا کہ ان کو ابو جال سے کوئی دشمنی نہیں کہ دوڑے پڑھیں تنزیہ تیر ماریں اس کو ملہون کو ابو لاب اور کفار کو اگر سرکار کے صدقی آل سے پیار ہوتا تو پہلے تو سرکار کے جو قطع دشمن ہیں ان کے بارے میں بولا کرتے دوسری شرط یہ تھی کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سرکار کی وجہ سے ہو محبت سہابہ رضی اللہ تعالی عنہم سرکار کی وجہ سے ہو خوارد کی حبہ سہابہ کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں نواسب کی کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں روافظ کی حبہ آل بیت کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں سنی کی کیوں مقبول ہے کہ سرکار کی وجہ سے ہے تیسری شرط مقتصر وقت ہے محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقبول تب ہے کہ جب دونوں محبتیں بیعک وقت ایک سینے میں اکٹھی ہوں یہ جمع ہوں اگر ان محبتوں کو آپس میں چڑھو کسی ایک محبت کو دوسری کے ساتھ وہ محبت نہیں وہ دوزخ ہے وہ شریعت نہیں وہ شرارت ہے فرض ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات نے متحد کر دیا ان دونوں محبتوں کو امت کے لیے ویک وقت ایک سینے میں دونوں جمع ہوں تو پھر یہ محبت منظور ہے اور اگر نہ ہوں تو پھر منظور نہیں اس لیے روافظ کروڑ بار کہتے رہیں لا یجتامیو فی قلب المومن حبی و بغدو ابی وکرم و عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ مولا علی فرما رہے ہیں اس کے پیش نظر روافظ صرف ایک محبت کے دعوے دار ہیں اور اکیلی سچی ہوتی نہیں ہے نواسف خواری صرف ایک محبت کے دعوے دار ہیں اکیلی سچی ہوتی نہیں آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا جرم ہے میں تین شرطیں بتاتا ہوں اور شرطوں کے بغیر محبت مقبول نہیں ہوتی فرض محبت ادای نہیں ہوتا